گیان دے ٹریزر میں آپ کا سواگت ہے اور ہم آپ کو دھنوان بننے کا بڑا ہی آسان طریقہ بتانے جا رہے ہیں حلنکہ یہ ٹوٹکا ہے دیکھیں ہمارا جو سناتن دھرم ہے اور جو ہمارے رشی مریوں نے لکھا ہے انہیں بہت ساری چیزیں بتائی ہیں بہت ساری ٹوٹکے بتائیں ہیں جیسے ہمیں لاہب ہوتا ہے اگر آپ لال کتاب دیکھیں گے جو کہیں نہ کہیں راون سے انسپائر ہے تو سارے ٹوٹکے کام آتے ہیں تو چلے ہم آپ کو بتاتے ہیں دھنوان بننے کا ایک بہت ہی آسان ٹوٹکا اور وہ بھی صرف جھاڑو سے آپ کو کرنا کیا ہے کہ تین جھاڑو کا دان کرنا ہے تین جھاڑو خریدنا ہے تین جھاڑو کے پیسے ویشت کرنا ہے یہ دیا پیسوں کی تنگی سے پریشان ہے دھن کمانے کے آپ کے سبھی پریاض بیفل ہو جاتے ہیں تو ربیوار یا سومبار کے دن باجات سے تین جھاڑو خرید کر لئے ہیں اگلے دن برحم و مورت میں سبھی نتے کریاؤں سے نیورت ہو کر پویتر ہو جائے پہلے اس کے بعد اپنے گھر کے آس پاس کسی مندر میں تینوں جھاڑو رکھائیں دھیان رہے جھاڑو لے جاتے سمیں اور مندر میں رکھتے سمیں آپ کو کوئی نہیں دیکھے یدی کسی نے آپ کو دیکھ لیا تو اس اپائے کا پرباہ سماپت ہونی کے سمبھاو نہ رہتی ہے یدی یہ اپائے ٹھیک سے کر لیا جائے گا تو سگرین پیسے سے جوڑی تمام سمسائیں آپ کے ختم ہو جائے گی دھیان رکھی کہ اس کے ساتھ آپ کو اپنے پریاض بھی کرنے پڑیں گے ایسا نہیں کہ آپ نے جھاڑو ہاں پہ دان دے دیا اور گھر میں آگے پیسے ڈپکنے لگے ایسا بھی نہیں آپ اپنا پریاض کرو آپ اپنا کرم کرتے ہو دھن لاغ کے لیے شنیوار کی شام کو ماں جو اُرد کی دال ہوتی ہے اُرد کی دال کے دانے پر تھوڑی سی دہی اور سندھو ڈال کر پیپل کی نیچے رکھائیے واپس آتے اس میں پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا ہے یا گریہ شنیوار کو ہی شروع کریں اور ساتھ شنیوار تک نمیت روپ سے کریں دھن کی پرابتی ہونے لگے گی اگر گھر میں خرچ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے تو ہاتھ میں کالا تل لے کر اسے گھر کے سب ہی لوگوں کے سر سے اُسار کر اسے اُتر کی دشا میں فیک دیشیں گھر میں برکت ہونے لگی تو ہم نے آپ کو تین ٹوٹ کے بتا دیئے آپ جھاڑو بنا کیجئے بہت آسان ہے اور بہت جلدی افیکٹیو ہے تو دھنیوارد آپ ہمارے چینل پر سبسکرائب کریں اور اپنے کمنٹ کیجئے دھنیوارد